اللہ فرماتی ہے اس نیک بندے کی روح کو واپس لٹاؤ اس سے سوال و جواب ہوں گے سوال و جوابات پرشتے آتے ہیں اور آکے سوال کرتے ہیں نماز آ جاتی ہے پیچھے رہو وہ بھی کہتا ہے ذرا رک جاؤ میری اثر کی نماز لے ٹھو رہی ہے اس بندے نے وقت پر اثر کی نماز پڑھی ہوگی وہ ہی کہے گا سار کی طرف سے آئیں گے دائیں سے بائیں سے یہ نماز یہ صورت الملک یہ صدقہ یہ نیکی کہیں گے اس کو پریشان نہ کرو کہیں گے اللہ نے بھیجا ہم نے حساب تو لینا ہے تین سوال کیے جائیں گے جواب دے گا پرشتے خود سوال کریں گے کہ آپ کو کیسے ہی سوالوں کی جوابات آگئے تو بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقتو میں نے قرآن کو پڑھا عمل کیا اور اس کی تصدیق کی کہ جو بھی اللہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا تین سوال اور تین جواب اور تین اس کے اسباب جو ہی مکمل ہوں گے نیکی کے اثرات یہاں بھی ظاہر ہوں گے آواز آئے گی آسمان سے ان صدق عبدی وہ میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ گولا ہے اچھا یہ تین چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے البسوہ لباس الجنہ میرا پہلا انعام یہ ہے کہ جلدی سے اسے جنتی لباس پہنا دو افرشو لہو فی راش الجنہ یہ مٹی میں ہی لٹا کے چلے گئے اس کے ریچے جنتی بچھونے بچھا دو وفتحو لہو باباً الیل جنہ اور جنت کا دروازہ کھول دو یفتحو لہو فی قبری اس کی قبر کو اتنا کھول دو یہ کتنی تنگ قبر بنا کے گئے اتنی قبر اس کی کھول دو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اور صرف قبر کو اتنا وسیع نہ کرو بلکہ جنت کا دروازہ بھی کھول دو یا اتیہ من روحہ وریحہ وطیبہ کہ جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خشبویں بھی آئیں نیکی کی اثرات قبر بھی ظاہر ہو وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُرْتَابُ أَوِ الْمُنَافِقِ کافر رب کی ذات و صفات و رب کے دین میں شک کرنے والا اور منافق جو عقیدے کا منافق ہے جو ہی قبر میں آئے گا اس کی روح کو واپس لٹایا جائے گا حساب تو دینا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے اور ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ زمین کو کھاڑتے آئیں گے دحشت اور غحشت پیدا کرنے کے لیے اور بال بکھرے ہوئے ہوں گے اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اور آ کے پہلا سوال دوسرا سوال تیسرا سوال کسی کا جواب نہیں دے پائے گا کہے گا ہاہ لا ادری میں نہیں جانتا کہ انہو یتدکر شیئن ولم یتدکر سوچے گئے لفظ سنا تھا رب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یاد نہیں آئے گا اور اس سے خود کہیں گے لا درائیتا ولا تلائیتا نہ تُو نے پڑا نہ تُو نے دین سمجھا جواب کیسے آتے اتنی بات ہوگی تو آسمان سے آواز آئے گی انکذب عبدی اس نے چھوٹ بولا ہے یہ تو اس کو تین چادروں میں یہاں چھوڑ کے گئے ہیں اَلْبِسُوْهُ لِبَاسَ النَّارِ جَهْنَّمِ لِبَاسِ سے پہنا یہ اسے ٹھنڈی زمین پر لٹا کے گئے ہیں اَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ یہ اس کے بھی قابل نہیں ہے اس کے نیچے جہنم کی انگارے بھی شادوں وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا حَتَّى تَخْتَلِفَ عَضْلَاعُ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چری جائے گا اور پھر کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزائیں شروع ہو جائیں گی فَيُضْرَغُ بِمَطَارِقَ مِن حَدِيدِ دَرْبَ ایک گرز اٹھائیں گے فرشتے اگر پوری کائنات جمع ہو کے بھی اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی اگر وہ گرز کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے ریزہ ریزہ ہو جائے جو پھر انسان کے دو کانوں کے درمیان فرشتے اسے مارنا شروع کر دیں گے اور اس کو مار دی رہیں گے کس لیے کہ یہ دماغ یہ سوچ یہ عقل اللہ نے اس لیے دی تھی کس سے صحیح کام لیا جائے اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان قرآن پر ایمان اور یہ وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں ان کی پابندی کرنا تم نے اس عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا پھر قیامت تک یہ سزاؤں میں رہے